ہائی دیرین اسلام علیکم ہماراپ زوی آپ کے ساتھ موجود ہیں لیبرٹی مارکٹ میں جہاں پہ اکثر بہت سارے لوگ آتے ہیں اب لوگ کس طرح کے آتے ہیں جس میں شامل ہوتے ہیں فاملی سے بڑے چھوٹے بچے جوان مطلب وہ بلکو نیولی ویڈ کپلز بھی ہمیں ملتے ہیں اوورسیز پاکستانی بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لاہور سے باہر سے جب بھی کوئی آدھا ہے کھومنے کے لیے لاہور دیکھنے کے لیے تو اس مارکٹ کو ضرور وزٹ کرتا ہے بتانے اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ اس مارکٹ کی امپورٹنس کیا ہے سب سے بڑی بات سیف ہے بہت اچھا ہے سپیشوس ہے اور دکانیں بھی بہت ساری ہیں ہر طرح کا برینڈ ہر طرح کی پرائز رینج جیسی بھی ہے ایکسپینسیو ہے تھوڑا افورڈیبل ہے اور مزید افورڈیبل ہے ہر طرح کی چیز آپ کو یہاں ملتی ہے بات اگر کریں کسی شہر کی تاریخ کی اس کی روٹس کی تو مغلوں کے دور سے مغلوں سے یہ شہر شہر لاہور جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے بڑا تاریخی اور بہت ہی خوبصورت تاریخی حیثیت کے حوالے سے اگر ہم مغل عیرہ کی بات کریں علاؤدین خل جی جو کہ ایک بہت بہت ہی مشہور مغل حکمران تھے جب منگول ایجیا میں آئے تھے تو پورے کے پورے ایجیا کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا ہر جگہ فساد اور قتل و غارت اور بستیاں جلا دینا اور پھر بہت ساری سلطنتوں کا تختہ اُلٹ دینا لیکن جب علاؤدین خل جی کے پاس پہنچے تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا ایک منگول ایمپرر نے ای وڈ بی فرگیٹنگ دی نیم بہت یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہو جائے اور اس رشتے کو مانگنے کے لیے اس نے اپنے اٹھارہ منگولز کو علاؤدین خل جی کے دربار میں بھیجا علاؤدین خل جی اتنا سیخ پا ہوا کہ اس نے ان اٹھارہ کے اٹھارہ منگولوں کا سر اپنے ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے کچلوا دیا اور یہ جواب منگولوں کے لیے تھپڑ کی طرح تھا منگولوں نے ہر جگہ تباہیاں مچائیں بہت قتل و غارت جنگ کیا لیکن علاؤدین خل جی نے انہیں نہ صرف یہ کہ عبرتناک شکست دی بلکہ ان کے سپہ سالار زفر نے بھی ان کے شانہ بشانہ منگولوں کے خلاف ہر طرح کی جنگ میں حملوں میں حصہ لیا اور ان کو شکست دی خیر یہ تو آپ کو اس لئے بتایا تک کہ آپ جان سکیں کہ مغل کس طریقے سے جڑے رہے ہیں اس علاقے سے اس خطے سے اور ان کی ایک ایک ریوائیول سا بھی مجھے بھی بڑا اچھا لگا میں نے بھی چاہا میں نے بھی سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں چلیں مزید اب شیئر کریں گے باتیں تو بہت ساری ہیں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ان کے تجربات کے بارے میں اور آج مارکیٹ میں ان کے وزٹ کے بارے میں تو بڑھتے ہیں ان کے جانب کرتے ہیں ان سے سوال جس میں شامل ہوں گے ان کی زندگی سے جوڑے سوال ان کے پیشن سے ریلیٹڈ اور پھر وہ سوال جو ہم ان سے کرتے ہیں تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لئے جواب ہم ضرور بتائیں گے جو صحیح ہیں لیکن پروگرام کے آخر میں تو آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارے پروگرام کو آخر تک اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ ان سوالوں کے صحیح جواب کیا ہے جلدی سے بڑھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں آئیے آپ کو بھی ملواتے ہیں کیا نام ہے آپ کا آئیرہ 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 پورا نام بتائیں آئیرہ آریاز آئیرہ آریاز آئیرہ آریاز کیمرے کی طرف سیدھے یوز ہے ایسے تاکہ آپ کو سب دیکھ سکیں کیا کرتی ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں کیا پڑھ رہی ہیں سٹوڈنٹ ہوں کیا کری ہیں نائنڈ پہ جی نہ کریں جی کوڑے اچھا سائنس ہے آٹس ہے آٹس کیا پلانز ہیں کیا بننا ہے کیا کرنا ہے لو لو کرنا ہے یا فیشن ڈیزائنگ یا فیشن ڈیزائنگ کون انسپریشن ہے کسی نے تو انفلوینس کیا ہوگا می سیسٹرز می سیسٹرز کیا ہیں آپ کی سیسٹرز لائرز ہیں یا پھر فیشن ڈیزائنرز ہیں وہ دونوں لوگ کر رہی ہیں دونوں لوگ کر رہی ہیں لیکن آپ نے اپنے لیے دو پلانز رکھے ہیں کہ ایدھر لوگ یا پھر فیشن ڈیزائنرز فیشن ہے لیکن اپنے پیشن می سیسٹرز کرتی ہیں آپ دو دو چیزیں بھی تو ساتھ لے کے چل سکتی ہیں آپ پیشن کو بھی لے چلے آپ اپنی ایڈیوکیشن کو اپنے پروفیشن کو بھی لے چلے آپ سیارے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں جی میں میں یہ بھی کرنا چاہتی میں ایکٹنگ بھی کرنا چاہتی ہوں میں سب کچھ ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں سارے شوق پورے کرنے ہے امیزنگ بیری گو اچھا کبھی کو کری کرر اکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے سکول میں جی جب میں فائب کلاس میں تھی اب پھر بعد میں نہیں کیوں اب وہ اتنا نہیں انڈیویوز نہیں کھاتے مطلب آفرز نہیں کھتے کلاس بھری تھوڑی اچھا ایسا ہوتا ہے کہ پرائیمری لیویل تک ہم بڑے ہمارے سے اکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں لیکن جو ہی ہم تھوڑا سکول پر سکول پر سکول جا رہے ہیں سکول اچھا لگتا ہے کہ جس میں اکٹیوٹیز زیادہ ہوں سپورٹس بھی زیادہ بچوں کے پاس ایسی اپرچونیٹیز جس میں وہ اپنے ٹائلنٹ کو زیادہ اگزیبیٹ کر سکتے ہیں بچوں کیا سمجھتے ہیں اور کیا ٹالنٹ آپ میں میں اس کے لئے آپ اس کو کٹ کریں بلکل چھوڑا چھوڑا اس کے بعد آپ نے بلینڈر میں اس کو ڈال لیں اس میں سولٹ اس میں اپنے ون کپ وڈر ایڈ کرنے ون لیٹر پتہ دانی اس کو آپ نے پہلے شیک کر لیں اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر ہاف لیٹر پانی ہوڑا لیں ہاف کپ اس کو بلینڈ کریں اور اس میں آئس بھی کرسکتے ہیں تو وہ بہت مزی کی سموڈی امروض کی ہلتی ہوگی اور بہت اچھا تو شکر وغیرہ بہت ہی کریں نہیں نیچرل جو ہے وہی اور نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو نہیں بھی ڈالیں میرے تو خیال ہے کہ نہیں ڈالیں یا نیچرل فلیور میں انجوئی کرنا چاہیے امیزنگ بناتی ہیں بار بار آپ جی اور سردیوں میں ویسے کیا کس قسم کے ڈرنک پسند ہے آئی لیکک سوپ ان ونٹرز سوپ تو ونٹرز میں تو تھوڑا چینج ہو جاتا ہے سوال بلچے آپ سے آئرہ اگر آپ کے پاس تین اورنج ہیں اس میں سے دو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے دو آپ لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے بچے ایک دو آپ خود لے لیتے ہیں اور پیچھے ایک بچے آپ کے پاس تین اورنج ہیں اوکے دو آپ لے لیتے ہیں اوکے آپ پیچھے کتنے بچے ایک ریلی جی برینز نہیں پیچھے آپ کے پاس تین بچے شور شورٹ کسم کا کنفارم آنسا دو بچے نو 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 ہمیں لیتے ہیں آپ کے پاس تین اورنج ہیں دو آپ لے لیتے ہیں کتے بچے آپ کے پاس آپ کے پاس ایک دو ایک نو تین آرہ یہ سوال ہے یہ سوال ہے تب ہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ صحیح جواب دہ رہے ہیں آپ کے جانب سے چھوٹے سا گفت ایم پر آپ کو یہاں دلاتا رہے ہیں آپ نے سے بات ہی دیں کہ سو ماشتر ہے شوشو بیسٹ آفلا شوشو اس پر لر ٹو اسے ہاتھ نہ لگا اوکی اوکی دیکھو میں بھی بول رہی ہوں تو آپ بھی بول رہی ہیں ہمارے مو سے بہت سارے ایسی جنس نہیں کل رہے ہوتے ہیں ہار وقت ہوا میں جو شامل ہو رہے ہوتے ہیں نظر نہیں آرہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہوں میں نے آپ کو الیٹ کر دیا کیا کرتی ہیں برافیا میں آرٹیسٹو آرٹ کرتی ہوں آرٹیسٹ ہے امیزنگ کیا آپ کا آرٹ ہے کیا آپ کا فن ہے دیکھیں چیزو آپ نے اس پر لکھا کیا ہے؟ پروکٹ چیزوی پروکیسٹینیشن ہوتا ہے تو اس کو میں نے پیدس پر کر کن اور آپ نے اس اس دوسرے کا استعمال کی ہوتا ہے ہاں چیزوی ہوتا ہے آپ کیا اپنا برینڈ ہے؟ آپ کیا پلانز ہیں؟ کیا ہے انشاءاللہ اپنی جو میں بنا میرا جو کام ہے اسے میں آگے لے کی سلو گی اور اسی کام کو آگے بڑھانا ہے کیسے لے کے چلیں گی متب کیسے ایکشولی رائٹ نو ام انسٹا کام بیسٹ اینڈ اینڈ ایم یوزیو میڈیا کو ایز اٹھول آپ استعمال کر رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں میں آپ ایکزیبیٹ کرو اپنے ٹالنٹ کو مکل شیئرے ہو تھوڑا کامیشلائز کریں یہ ہی چل رہے ہی ہاں جی ہاں جی ہاں جی پر کچھ اور دیکھیں گے کچھ پوٹ لپنا بنائیں گے شوپ شوپ بغیرہ لیں گے میں تو گھت نگ ہوں مال لیں ابھی تو بہت بیسیگ لیبل ہے I have just started سوچیں تو صحیح نا سوچیں گی تو پہنچیں گی bubble pop ہوتے پر ڈائم نہیں لگتا what would you like to hear me شیر سنائیں گی، گانا سنائیں گی، خری خری سنائیں گی، کچھ بھی سنائیں گی میں گانا بھی آتے تھوڑا بہت لیکن بہت اچھی آواز نہیں ہے ہمیں آواز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے can I hold it? I can hold it اسی تا آپ کا وزن ہے اچھا ٹھیک ہے پل بھر ٹھہر جاؤ ڈل یہ سانبھل جائے کیسے تجھے روکا کروں میری طرف آتا ہر غم سانبھل جائے واو ٹھیک ہے کیسے تجھے روکا کروں ٹھیک ہے چلیں سوال پوچھ لیں پوچھ لیں کہیں ہاں جی ہاں جی پوچھ لیں ہمائی کا آدھے آدھے دیر ہو جاتی ہے آواز کا ہیدر ادھر ہو جاتی ہے ایک بچہ سو فٹ کی سیڑی سے نیچے گیرا پر اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی ایک بچہ سو فٹ کی سیڑی سے نیچے گیرا اور اسے چوٹ نہیں لگی تو کیا بتانے اسے ہوجے کیوں بھائی چوٹ کیوں نہیں لگی سوپر مین کا بچہ تو نہیں تھا پہلی بات بچہ اوپر کیسے چڑھا بچہ چڑھ گیا بچہ چڑھ گیا آگے آگے بتائیں بچہ سیڑی پہ ہے آگے دیس اس ٹرکی اس اس ٹرکی سو فٹ کی سیڑی ہے اور اسے چوٹ کیوں نہیں لگی تینکی سو مچہ ہم اور آپ میں وقت ہے چھوٹے سے مقتصے سے بریک کا بریک کے بعد آئیں گے تو ملوائیں گے آپ کو اور بھی بہت سارے نئے لوگوں سے دوستوں سے جو یہاں پر موجود ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا اگلاوہ مجبوری نو آن جان دی پسوڑی نو زہر بڑے ہاں تیری پیجاما پوری نو موسیقا پوری نو ویلکم باک ہم اور آپ موجود ہیں لیبٹی مارکیٹ میں اور یہاں پہ لوگ شاپنگ کرے ہیں یہاں پہ بائکس چلتے نہیں ہیں لیکن جب سیکیورٹی یا سوپیوین نہ ہو تو آپ کو بائکس بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے سامو اس چیز کو وائٹ کرنا چاہیے سر کے سنیریو کیونکہ اس مارکیٹ میں بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے اپنی مدرز کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شاپنگ کرنے آئے ہوتے ہیں گھومنے پھرنے آئے ہوتے ہیں اور ہوتا ہے کہ کی اگر کبھی بڑے ادھر ادھر کہیں شاپس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے سامو ایٹس ای میسیج دیکھنے والوں کے لیے بھی ہماری ڈالفین فورس کے لیے بھی اور ہمارے سیٹیزنز کے لیے بھی چھوڑے ہیں بڑھتے ہیں اب آپ کے دوستوں کے جانے سوال بھی تو کرنے ہیں ان سے کیا نام آپ کا عریشہ عریشہ پورا نام بتائیے عریشہ خاوار عریشہ خاوار آپ کا نام نور محمد عریشہ آپ بھی پیٹے لیکن نور is just amazing کیا کرتی آپ کچھ بھی نہیں ہوسائی پہ کیا کریں پریز ایسے نہ کریں ماشا تین دن بچے آپ کے اور تیسارے سپا آپ کے لیے بچے ہیں آپ کے لیے بچے ہیں ہی نند کے 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 بچے ہیں بھابی لے کر آئی میں ہے ہوتا ہی ہے کہ بہنوں کے بچے ہیں بہنیں خالہ ہوتی ہیں ہی نند کے بچے ہیں وہ ماشا اللہgh یہ تینوں béہن بائی ہیں آپ تین بہن بائی ہیں زیادہ آپ کے کیا نام ہے؟ اسمہ ماشاءاللہ آپ کے کیا نام ہے؟ جبرایل جبرایل آپ کیا نام ہے؟ ماما جبرایل آپ کونسی کلاس میں ہے؟ کلاس میں ہے کیا ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں؟ کیا؟ نہیں، ہم لوگ اپنڈیز ہیں اور ہم ہمارے ہم کرنے آئے ہیں ہم ہمارے ہم کرنے آئے ہیں میں لاہور میں آئے ہیں آپ لیبٹی مارکیٹ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے اچھا لگا؟ یہ بڑا ٹیپیکل سوال ہے کسی کی بجگی ہو بینڈ بجگی ہو کسی کو اچھا لگ رہا ہو بورا لگ رہا ہو لیکن پوچھنے والے آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ فیل یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کس وے میں جائے ہیں ہم ادر جا رہے ہیں کبھی ہم ادر جا رہے ہیں فیل بس گھوم ہی رہے ہیں اچھا مطلب کیا پلان کیا ہے؟ بائنگ ہے پچیزنگ ہے ویسے فوڈ کو انجائی کرنا ہے امیدہ شاپنگ ہے اگر ہمیں کچھ اچھا لگا تو ہم پچیز کر بھی لیں گے لیکن پھل حال ابھی تک ہم بچوں کو لے کے پاس ادھو دری پھیر رہے ہیں بچے کا کہہ رہے ہیں کہ پیٹنا نہیں ہے بچے کسی طرف ٹکی نہیں رہے کبھی ادھر کبھی ادھر آپ کو پیتا ہے بچوں کو شاپنگ کرنا تو بہت مشکل ہمیں سامباز جب ہوتے ہیں تب ہم بچوں کو گھر چھوڑ کے جاتے جب ہمیں کچھ چیز خرید نہیں ہوتی ہیں بچوں کو شاپنگ کرنا بچوں کو کیری کرنا بہت مشکل مسئلہ ہے بچے گھر میں بیٹھتے ہیں بچوں کو گھر میں رکھتا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں رہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے میری بیچے چھوڑو چھوڑ دے تو میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کاؤز آ رہی ہیں جلدی آؤ جلدی آؤ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بچوں کو مسئلہ بھی تب ہوتا ہے جب ماں بیزی ہوتی ہیں تب ہی بچے دازہ ڈسٹرپ کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ماں بیزی ہے بڑے تیز ہوتے ہیں بڑے چلاک ہوتے ہیں اس کو ابھی اسے بتائے کہ ماما کھانا کھا رہی ہے ماما کھانا رہی ہے ماما کھانا رہی ہے بلکل اور اسے باقی سارے نیڈز بھی اسی ڈائیں ہونکے جب ماں کھانا کھانا بہت زبردست قسم کھانا کوئی کام کر رہی ہوں ایسا ہی ہے 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 اپنا وطن اپنی زمین وہ تو پھر اپنی جگہ ہے بلکل اور لیکن دائرہ ہم کیا ہاں تو ہم وزرد کیلئے ہیں پھنٹی ہے پھنٹی ہے ٹھوڑے نا یار بہرم نہ رکھے ایسا ہی ہے بچو آپ سنائیں گے کیا سنائیں گے ابو لائے موٹر کا کوئی پوئیم سنائیں ابو لائے موٹر کا مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا کہہ رہے ہیں پوئیم سنائیں گے پوئیم سنائیں گے سٹارٹ اب بھولا آئے موٹر کا بھولا آئے موٹر کا اس کے نیچے پھائیے چا چاہ پی سے وہ چلتی ہے وہ پان 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 کرتی ہے آگے جائے پیچھے جائے جائے مطلب جائے 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 آگے جائے پیچھے جائے مطلب جائے جائے ہے نا آئے نہیں آتی بھی ہے آئے مطلب جائے آئے مطلب جائے مطلب جائے مطلب جائے آپ کے پاس ہیں تین اورنجز دو آپ لے لیتے ہیں کتنے بچے تین اورنجز دو ہم نے لے لے تو ایک بچے پکی بات ہے تین بچے تین بچے پکی بات ہے تین اورنجز دو میں نے لے لے تب میرے پاس تین ہی ہوئے تین ہی ہوئے تین ہی بچے تین ہی بچے آپ کے لئے کو یاد دلاتا رہے بات کرتی بی 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 کیا نام ہے آپ کا حبیبہ احسن ماشاءاللہ حبیبہ احسن آپ کو اپنے نام کا مطلب پتا ہے حبیبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے حبیبہ خوبصورت پیاری محبوب صحیح ہے اپنے نام کا مطلب ضرور آنا چاہیے یاد رہے گا یاد آپ کا کیا نام ہے میرے نام کرن آپ کیا کرتی ہیں کرن میں ہاؤس وائب ہاؤس وائب ہیں اچھا میں سمجھی آپ کا کوئی پولر ہے نہیں کیا کرتی ہیں آپ پولر کا سیکھتی تھے لیکن جب سے یہ بچے ہیں کیوں نے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ دو بیٹی ہیں میری دو بیٹیاں حبیبہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں چھوٹی ہیں اور بڑی بیٹی آپ کی کیا کرتی ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں ایڈ کلاس میں حبیبہ بھی پڑھ رہی ہیں ہاں جی حبیبہ فائف میں ہیں اچھا آپ نے پرسو کیوں نہیں کیا اپنے کام کو آپ نے کام سیکھا آپ نے کامرے کی طرف ہو جائیے سیدھے اب مجھے بتائیے کہ جو کام آپ نے سیکھا سکل ہے نا تو آپ نے اس کو پرسو کیوں نہیں کیا اس میں آپ آگے بڑھی کیوں نہیں بچوں کی زمداریاں مدب مینیج تو کر سکتی تھی آپ نہیں مینیج میں کر سکتی تھی لیکن ہوا نہیں مرتبی اقراب ہوگی نا تو پھر میں نہیں کر سکتی اچھا کیا ویسے آپ کی روٹین ہوتی ہے گھر میں بس نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے باقی سارا دن کام پر گزری جاتا ہے بچوں کے ماشاءاللہ یہ سکول جاتی ہیں ناشتہ وغیرہ جب پھر ان کے آنے کی فکر ہوتی ہے کھانا ہے یہ لینج کا ٹائم ہو جاتا ہے لینج کھا کے پھر انہوں نے ٹویشن جانا ہوتا ہے پھر اس کی تیاری کرو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے آنا ہوتا ہے اس کے کھانے کی تیاری کرو بس اسی طرح دن گزر جاتا ہے رات کو ان کے بابا آتے ہیں ڈینر کیا تو بس کیا چاہتی ہیں آپ کی بیٹیاں کیا بنے میں نے تو ان پر چھوڑا ہوا ہے کہ میرا جو دل کر رہا تھا پہلے بڑی بیٹی کہتی ہی میں نے اینکر بننا ہے آپ جیسے ہی ایٹ کلاس میں گئی ہے وہ کہتی ہی میں نے اوفیسر بننا ہے پولیس اوفیسر میں کہتی بیٹا پڑھو جتنا ہو سکتا پڑھو اور آپ جو دل کرتا کرو بابا بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں پڑھو بیٹا اور میرے گھر والے سسرا والے سب حبیبہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں آپ نے کیا سوچ ہے اپنی زندگی کے بارے میں بیٹا میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں آپ کو کیوں ڈاکٹر کیوں بننا چاہتی ہیں مجھے وجہ بتائیے مجھے وہ اچھی فیلڈ لگتی ہے آرمی ڈاکٹر آرمی ڈاکٹر آپ کو بننا ہے مطلب آرمی کی فیلڈ میں جا کر بیسے نہیں سائنس میں دلچسپی ہے آپ کی نہیں مجھے زیادہ مات میں مات آپ کو اچھے لگتے ہیں دنیا اے آئی کی طرف جا رہی ہے جا چکی ہے اور ہم بھی جا رہے ہیں اے آئی یونیورسٹیز یہاں پر پروگرام شروع ہو رہے ہیں یونیورسٹیز لانچ کی جا رہی ہیں اب تو جسے کہتے ہیں کہ پولیس ٹیشن بھی اے آئی پر جا رہے ہیں اور پورا کا پورا ہمارا میکنیزم اے آئی پر شفٹ کر رہا ہے اب اس کے بارے میں آپ کا ماتس بہت اچھا ہے تو آپ نے نہیں سوچا کہ مجھے بھی کچھ ایسا سیکھنا کرنا چاہیے نہیں مجھے شروع سائی نا ڈاکٹر پسند ہے کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں گی آرمی ڈاکٹر ان کے ڈریسز بہت کیوٹ ہوتے ہیں ان کے یونیورم بہت اچھے لگتے ہیں تو یونیورم is the inspiration جی آپ یونیورم بیسے سلوا کے پہن لیں نہیں چلیں کچھ سنائیں گے آپ کوئی پویم کوئی گانا جی میں گانا سناؤں اگلا مجبوری نو انجان دی پسوری نو زہر بڑے ہاں تیری پیجاما پوری نو انہیں آنا سی او نہیں آیا دل باد باد میرا ٹکڑایا بس چلیں سوال پوچھتے ہیں ایسی آپ کو ہمارے سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو سوال میرا آپ سے یہ ہے جناب ہم 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 وہ کیا چیز ہے جو آپ ناشتے میں نہیں کر سکتے ہیں کیا ایسی چیز ہے چوکلیٹ نہیں میں کھا سکتی ناشتے بہت سارے لوگ تو کھا لیتے ہیں کچھ ہے ایسا جو آپ ناشتے میں نہیں کر سکتے ہیں بتائیں ذرا کیا ہو سکتے ہیں بلکل بہت سارے چیزیں ہم وہ اپریٹ نہیں کھاتے کچھ اپنا ہی موڈ ہوتا ہے کہ کیا کھانے مطبع یہ چیزیں نہیں پھر بھی بہت سارے لوگ کھاتے تو ہیں نہیں میں ہم سکتے ہیں کونسی چیزیں جو آپ ڈینر میں نہیں کھا سکتے ہیں ڈینر میں ہم انڈا نہیں کھا سکتے ہیں یہ تو بات نہ ہوئی دینر میں ناشتے میں ڈینر نہیں کر سکتے اوہ امیزے ہمارا آپ کی جانتے سے چھوٹا سا گف ٹیم پر یہ تو صحیح جواب آپ کو ہمیشہ یاد دیلات آ رہے گا آپ نے مجھے بات کی تھی تینکی سو مچہ نشی بیسٹو ذہین تو آپ ہیں یہ تو ہے آپ نے نا کوشش دیں گی یہ تو ہے لیکن آئے ہوب کہ آپ وہ کوشش اپنے بچوں پر کریں گی تینکی سو مچ تینکی وقتیں چھوٹے سے مختصے سے بریک آ بریک کے بعد آئیں گے ملوائیں گے آپ کو اور بھی بہت سارے نئے دوستوں سے جنتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے کمرشل بریک ختم ہو اور ہم آپ سے ملنے کے لئے آئیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا سورج وانگوں لگے جوانی دور دور لشکارے فوٹی ٹو تے ویڈیو آئی ویندے رہ گے سارے سنگر پٹ سٹے آ ہاتھوں جو پتلیے موسیقی ملکم بیک ہم اور آپ موجود ہیں اس وقت لیبٹی مارکیٹ میں اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کے دوستوں سے جنسے ہم نے کرنے ہیں بہت سارے سوال ان کی زندگیوں سے جڑے ان کے پیشن سے جڑے اور اس کے بعد ہمارے کیو کارٹ سے جڑے ستدیر کس بیٹ کی آئیے میرے ساہ کیا نام ہے آپ کا محمد کاشف چیما کاشف آپ تھوڑا آگیا جائیے اب مجھے اپنا پورا نام بتائیے محمد کاشف چیما محمد کاشف چیما گوڈ کیا کرتے ہیں آپ میں شوزواری شوپ پہ کام کرتا ہوں اچھا چیما سب کاسٹ ہے جٹ کی جی 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 ان کی کتنی سب کاسٹ سے جڑور کی کافی کاسٹ بن جاتی جس بین جاتی ہے میرے خالصے بیس بائیس سے زیادہ ہی ہیں یہ اتنی تو ہیں اتنی تو میں نے بھی سنی ہے دو کہ مجھے نام نہیں آتا ان کا کیوہ سندو جٹ بھی آ جاتاا ہے خگڑ جٹ بھی آ جاتا ہے اس طرح کے کافی زیادہ یعنی کیا آ جاتی ہے کسوڑا بیچ میں راج پوت بھی جٹ کی سب کاسٹ ہے یا نائی راجبوت اسیلف ایک کاسٹ ہے جی جی وہ صرف رانے راجبوت کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن جٹ میں آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں وہ کیوں ہیں علاقوں کی وجہ سے ٹرائبز کی وجہ سے وہ جو بڑے ہیں نا دادے پردادوں کی وجہ سے یہ چیز چلتی ہے شروع سے مطلب کیا تھا کبیلے ایری آوائی ایری آوائیز ایری آوائیز کو دوائٹ کر کے نا اسی حساب سے انہوں نے سارا کچھ کاسٹ بنائی بلکل ٹھیک ہو گیا امیزنگ اچھا آپ کا تعلق کہاں سے ہے ہمارے جو بڑے ہیں ان کا تعلق تھا جلالپور جٹا سے جلالپور جٹا کس وجہ سے مشہور ہے کس کے نام پر رکھا گیا جلالپور جٹا میں اتنی بیریکی میں تو نہیں گئے آپ کو اپنی جگہ کا نام تو پر اگر نام ہے کس کے نام پر تھا کیوں نام دیا گیا وہاں پر ہمارے جو بڑے تھے ادھر جٹوں کی تعداد زیادہ تر ہے جس وجہ سے اس کا نام جلالپور جٹا رکھا گیا تھا جلال کوئی بندہ تو ہوگا ادھر ایک ہمارے جار صاحب تھے ماشاءاللہ بڑے جلالی تھے ٹھیک ہے وہ یعنی کہ انڈیا سکھوں کے دور کی وقت کی بات ہے وہ لیاز نہیں کرتے تھے کسی کیسے لئے اس کو جلالی کہا جاتا ہے تو اس لئے اس گاؤں کا نام رکھا گیا جلال لوگ وہاں کے کیسے ہو غصے والے ہیں جلالی ہیں گجرہ والے سے زیادہ جلالی ہیں یہ آپ کیوں کہہ سکتے ہیں غصے والے اور بڑے وہ ہائپر سے ہیں اس کی ریزن یہ ہے نا کیونکہ وہ پلوانی شہر ہے فوڈ بھی ہے اور ہیلتھ بھی ہے وہ پلوانی شہر گنا جاتا ہے یہ آپ بالی آپ نے پہنی ہے پوچھ سکتے ہوں یہ کیا سیمبل ہے یا ماں نے پیار میں پہنائی ہے نہیں نہیں ماں سے تو گالی ہیں پرتیس ویڈا میں ویسے شوک سے میں نے پہنی ہے اچھا آپ نے شوک سے پہنی ہے اچھا آپ کرتے کیا ہے مجھے یہ بتائیں جی سامنے شوز کی شوپ ہے وہاں پہ میں کام کب سے کر رہے ہیں آپ مجھے کافی عرصہ ہو گیا پندرہ بیس سال ہو گیا پندرہ بیس سال سے جی جی ایسے سیلزمان ییس نہیں اس ٹائم تو میں اسے منیجر کی برانچ پہ کھڑا ہوں ایسے منیجر کام کر رہے ہیں ہو گیا سسٹم اچھا ہے چل رہے گھر بار اچھا ہے اس سے جی الحمدللہ اور کام بھی کرنا پڑ رہے ہیں نہیں نہیں شکر اللہ پاکہ ٹھیک کی منیجر ہو رہے ہیں جو مہنگائی کا دورہ اس کے ساتھ سے ٹھیک ہے منیجر کر رہے ہیں چھے ہیں آپ کے جی الحمدللہ بچے ہیں آپ کے چار بچے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے پڑھیں جی ہاں پڑھ رہے ہیں بہترین ماشاءاللہ ویری نائس کوئی شوق ہے آپ کا گانا وانا گاتے ہیں ضرور گاتے ہیں ٹرک چلایا کبھی آپ نے نہیں ٹرک نہیں چلایا مجھے شہر شہری تھوڑی بہت وہ جھٹوں کے گانے اور وہ پھر نا ایٹین ویلر اور ٹوینٹی ویلر ٹوینٹی ٹو ویلر وہ آج کر کے نا وہ سیکھ رہے ہیں صحیح ہو گیا آج چلے آپ کیا سنائیں گے مجھے آپ غزل سن لے سنائیں چلیں کیا غزل سنائیں میری فیوری غزل ہے تیری قسم ہم پیار کرتے ہیں صرف تم سے لوگ دور کیوں کرنا چاہتے ہیں مجھے تم سے تم لوگوں کی باتوں کا یقین مت کرنا تم جانتی بھی ہو ہمیں الفت ہے صرف تم سے دل نہ دا تھا بچپنا تھا بھول کر بیٹھا اب دل میں کسی کو جگہ نہ دیں گے وعدہ ہے تم سے تیری یادوں کے چراغ جلاتا ہے ہر شب کاشف تم خط کیوں نہیں لکھتے یہی شکوہ ہے صرف تم سے آخاتوں کا زمانہ چلا گیا ہے نا ورلڈ یہی استعمال ہو رہا ہے مطلب ہم نے ایک میسیج دیا نا چلو ایک کہے وہ ٹیکس بھی کر سکتے ہیں وہ خطی ہے نا نا آپ استعمال کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے ٹیکس بھی کر سکتے ہیں وہ خات ہی آجاتا ہے مطلب جڑے تو رہو نا ایسے تو نہ کرو چھوڑ کے نانا اب آپ سے کریں گے سوال لیچی آپ کو سوال کا جواب آتا ہے نہیں تو مجھے بتائی ہے ایک بچہ سو فٹ کی سیڑی سے گرا لیکن اسے کچھ نہیں ہوا نیچے میٹھرز بچھاؤ گا نہیں یہ بھی نہیں سو فٹ کی سیڑی سے گرا ایک بچہ کچھ نہیں ہوا نہیں ہوا کیا واجہ ہے کیوں نہیں ہوا چلیں ہیلپ کریں آپ کی چلیں کہاں سیڑی کی کوئی ایسی جگہ دیکھیں مطلب سیف جگہ بھی تو سکتے سیڑی کونسی جگہ پہ کھڑا تھا جو گیرہا تو بچ گیا چو بھی نہیں ہوا کونسی جگہ پہ آپ شوس کی دکان میں آپ یکین ہے آپ کے روپ ٹاپ پہ سارا سٹاک ہوتا ہوگا سیڑی لگا کے آپ بھی جاتے ہوں گے سیڑی کونسی جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے جہاں پہ آپ گیرہیں تو آپ بچ جائیں گے پیلی سرپ پہ پیلی سرپ پہ کھڑا تھا بچ گیا سیڑی سے پریشان کی ہو رہے ہیں کونفیڈنسی جواب دے ہمارا آپ کے جانب سے آپ کو دے رہیں کہ ٹائم پر ہمیشہ آپ کو یہ آد دلاتا رہے کہ اپنے سے بات کیتے ہیں کیسے ہمارے چنشی بس کیا نام ہے آپ کا لکی بھائی لکی بھائی آپ کا اپنا کوئی نام نہیں لکی راشد کہتے ہیں لکی راشد کہتے ہیں لکی بھائی کیوں کہتے ہیں سنگی کرتا ہوں سنگی کرتے ہیں کیا سنائیں گے آپ پنجابی سان سنائیں تک ٹوکتے میرے چرچے حسن دیئے مٹے آرے سورج وانگوں لگے جوانی دور دور لشکارے سونگ پنجابی میرہ بلیے دنے وخوندہ تارے لکی گوندہ نی بول پنجابی بول پنجابی سارے لکی گوندہ نی بول پنجابی سارے ہرمیفیلویچ چرچہ تیری حسن دیئے سرکارے سورج وانگوں لگے جوانی دور دور لشکارے سورج وانگوں لگے جوانی دور دور لشکارے فورٹی ٹو تے ویڈیو آئی ویندہ راگے سارے سنگر پتھ سٹے آğı ہم نے سوال نہیں کرنا ہم آپ کو ایسے گیم ٹیمبر دیں گے وہ بھی بہت امیزنگ بہت ہی اچھا سامو سوال آپ سے بعد میں کرتے لیکن آپ کا اتنا اچھا جو ہے آپ نے اتنا ریدم سے گایا اور اتنا دل سے گایا یہ آپ نے لکھا تھا سپیشلی لکھا تھا نہیں یہ ہمارے بڑے گاتے تھے پنجابی آپ نے 42 بھی لگا دیا اس میں اور بھی نہ می 느낌이 کیا 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 لگایا اب نام بھی لگا دیا اپنا mam موسیقی اچھا یہ اتنا ہی تھا کہتے تپا ہے اس کو بولیاں کہتے ہیں اچھا یہ بولیاں کیا ہوتی ہیں یہ گاؤں میں اور اکثر शادی میں گاہا ہاں ہاں کیونکہ جیسے ٹپے گاہجاتے ہیں تو ویسے بولیاں بھی ہوتے ہیں اچھا کیا interact ہوں رہا ہوتا ہے اس میں منجابی کلچر کہتے ہیں منجابی کلچر کا حصہ ا必 ç Marx اور گاؤں میں جو جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں آپ کو سننے کو ملتا ہے کہشو آپ سے کریں گے سوال اس سے ہمارے سوال کا جواب آپ اس نے میرا سے گئے ہے ‐ uninterکleri آپ کو گفت مقدایуем سے نال circles و کے ساتھ جار Rug가rak اگل آپ کو مقека آپ کو جوائے؟ تو سوال میرا سے مجھے بتائیں کہایے اسے چیزوں جو آپ ناشتے میں نے ہم سکتے ہیں اچھا ہے میں ک Afghanر کانور پر ارخم کنین سکتے ہیں اور گلت جواب ہے نہیں magically کہا کوئی نہیں ہے کیا اسے چیزوں جو آپ نہیں خوش سکتے ہیں لکڑی کسی بھی میں بینے آپ ڈینر میں بھی نہیں کھا سکتے لنچ میں بھی نہیں کھا سکتے ایسے ہی نہیں کھا سکتے مسوے مارا اتنے کتمہ کا آئیے چلے آئیے چلے آئیے چلے آئیے بہت مرمانی شکریہ ہمارا جانے کا وقت ہو گیا لیکن جانے سے پہلے جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو پروگرام کے آخر میں ضرور بتائیں گے سوالوں کے صحیح جواب جو آج ہم نے آپ کے دوستوں سے کیا تھے وہ سارے کے سارے ٹریکی قویسٹنز وہ ریڈلز جو آپ کے دوستوں کو آپ نے اس لئے پوچھا تھا کہ مہنے کنفیوز کریں تھوڑا سا فن بھی کیریٹ کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا انٹالیجنس کوشن کتنا کام کرتا ہے اور کتنا نہیں سو بہت سارے دوستوں جو کامیاب ویسے موسیلی تو سبھی لوگوں نے ہی جواب دیا تھا سلائٹ سا بگر حل کیا تو کیا پر نا وہ بھی کہیں ضرورت نہیں پڑے سمہاو سنتے جائیے ایک سوال جو میں نے کیا اگر آپ کے پاس ان اورنجز ہیں اور اگر آپ اس میں سے دو لے لیتے ہیں آپ کے پاس کتنے بچے تو انڈرسٹی بات آپ کے پاس ہی تو ہے نا آپ چاہے دو لے لیں تو تیسرا بھی تو آپ ہی کے پاس ہے ایک اور سوال جو ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ سو فٹ کی سیڑی سے بچہ گھیرا ہے اور کیا ریزن ہے کہ اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا سوچنے کی بات تھی کچھ لوگوں نے صحیح جواب دیا کچھ لوگوں نے جواب دیا کچھ لوگ جواب ہی نہیں دے سکے تو وہ اس لیے بچے کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے سٹیپ پر کھڑا تھا سمہاو ایک اور سوال جو ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ کیا ہے جو آپ ناشتے میں لے سکتے ہیں تو انڈرسٹی بات ہے نا آپ ناشتے میں نہ تو دینر لے سکتے ہیں نہ آپ لنچ لے سکتے ہیں جیسے آپ دینر میں بریکفرس نہیں لے سکتے اور لنچ میں بھی بریکفرس نہیں لے سکتے ہیں تو ہم نے انجوئے کیا ہمارے دوستوں میں بھی بہت انجوئے کیا آپ پر فیڈباک زیرور ہمارے لیے ہمیشہ سے زیرور ہی ہے ہمیں انتظار کریں گے اور پڑھنا چاہیں گے کیا آپ ہمارے دوستوں کے بارے میں اور پروگرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں فیڈباک دینے کے لیے آپ جن سویل پر فرمز کو جوائن کر سکتے ہیں وہ ہے فیس بک یوٹیوب اور ٹوٹر سجبہ میں ٹائپ کیجے گا ہم اور آپ سٹی فارڈی ٹو ضرور بتائیں گے آپ کو ہمارا شو کیسا لگا اور کن دوستوں کی بات نے آپ کو بہت اچھی لگی کومنٹ سیکشن میں جائیے اور ہمیں کومنٹس کر کے بتائیے ہم ضرور دیکھیں گے ہم ضرور پڑھیں گے اور آپ کو جواب بھی دیں گے اور اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کسی بھی وقت اس مارکٹ میں آ سکتے ہیں اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ابھی کے لئے اجازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہمارے اگلے شو میں بہت ساری دعایں بہت سارا پیار اللہ حافظ